اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بچے کو اسکول چھوڑ دی اور اس کے بعد پھر آتے ہیں سبجی لے کر کیا گیا سبجی لینا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ایکچل میں ہم لوگ کے گھر کے پاس تھلہ لگتا وہ تھلے میں بھائیہ سبھا سبھا تاہیتا جی سبجی لاتے ہیں اتنی ساری اور اتنی بھیر رہتی ہے ایسا لگتا ہے پورے ہم لوگ کے ایریا کا ہر لوگ اسی کے پاس سبجی لیتے ہیں اتنی زیادہ بھیر رہتی ہے بہت مسکل سبجی ہم لوگ نکال کے لے پاتے ہیں ہری ہری سبجی تائی تائی دیکھو تو دل کرتا ہے سبجی لے لو تو میں جب بھی جاتی ہوں بہت ساری لے آتی ہوں اور سبجی بھی اتنی مہنگی ہے سی روپے ٹماٹر ہے اور سب سبجی سو روپے کیلو ہے پھر بھی اگر مہنگی ہے تو بھی تو کھائیں گے ہی ہم سبجی نہیں کھائیں گے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں ایسا ہی بتاؤں مجھے بلکل پسند نہیں تھا یہ سبجی لانا نہ کھانا نہ بنانا بنا لیتی تھی ٹھیک ہے لانا تو بلکل نہیں پسند تھا بہت لے آتی ہوں اب تو خیر اپنے اوپر آتا ہے جب انسان کو تو بولتے نا وقت بہت کو سکھا دیتی ہے انسان کو جندگی وہ چیز آپ کو سکھاتی ہے جو کوئی بھی سکول کالیج انورسٹی آپ کو کوچھ نہیں سکھا سکتا جو جندگی آپ کو سکھاتی ہے تو جندگی میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جندگی سکھاتی ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا میں یہ چیز مانتی ہوں اور میرا مطلب ہے جتنا دیکھیں ہوں میں سب جب جی لانا مجھے پسند تھا ممی جی لاتے تھے دیتے تھے کارپیٹ کے تو میں بناتی تھی ایسا تھا لیکن اب ایک چیز خود سے ہی کرنا پڑتا ہے تو یہ جندگی کا experience ہوتا ہے جب تک آپ کو کوئی بولے گا تب نئی سمجھ میں آئے گا جب تک آپ خود وقت اور حالات سے آپ جب آپ سب کچھ فیس کریں گی سب کچھ کریں گی تب ہی سمجھ میں آئے گا تو چلیے جی میں اپنا ٹاپک پہ آ جاتی ہوں میں ایکچول میں آپ تھامنل دیکھ کے آپ کو سب کو لگیا ہو کہ میں آج کس ٹاپک پہ بات کرنے والی تو میں آج نہ میں ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں جو تھامنل سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ساس کو کیسا ہونے چاہیے تو میں سوچی کیوں نہ ساس بہت ساجی سے بھی یہ ایک دب چل رہا ہے ہس بینڈ بس لائف سب کیسی میں سب اُلچی ہوئی ہے تو میں کیوں نہ اسی ٹاپک پر بات کرتی ہوں کہ ساس کو کیسا ہونے چاہیے ایک چلی مجھے لگتا ہے ساس کو نہ ساس نہیں ہونے چاہیے ماں ہی رہن چاہیے کیونکہ وہ اتنی رحمت ہوتی ہے ماں اور اپنی بیٹوں کو اتنا چاہتی ہے بیٹا جگر کا ٹکرا ہوتا ہے وہ اتنی ارمان سے سادھی کرتی ہے اپنے بیٹے کا بہو لاتی ہے سارا ماں کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بہو لاؤں اپنی پسند کی لاؤں اور میرا بیٹا جیسے سادھی کرے وہ اگدام اچھی ہو اور میری خدمت کرے میں اسے بہت پیار کروں اس کے دل میں اسٹم نفرت نہیں رہتا ہے جب وہ لاتی ہے نا وہ بہت ارمان سے لاتی وہ دھیرے 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 نا وہ ساس ہے بھائی تو اس کے اندر تو آئے گا لیکن مجھے لگتاک ساس کو ساس نہیں ہونا چاہیے ماں بن کے رہے ماں بن کے سوچے کہ میں ماں ہوں جیسے اپنے بیٹے کو چاہتی ہے تو بیٹے کی وہ سری کے حیات ہے ساتھی ہے جندگی کی وہ اس کی وائف ہے تو اس سے بھی محبت کرے آپ جتنا محبت اپنے بیٹے سے کرتے اتنا ہی محبت مجھے لگتا ہے کہ ہر ساس کو اپنی بیٹی سے بہو سے بھی کرنی چاہیے اب بہو تو سمجھنے چاہیے بیٹی ہی سمجھنے چاہیے بیٹی سے زیادہ عوضہ بہو کا رہنا چاہیے اور ماننا بھی چاہیے کیونکہ دیکھو وقت پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہو ساتھ میں رہتی ہیں بہو آپ کا سیوہ کرتی ہے کھانا پینا بیمار پڑتی ہیں تو وہی آپ کو دیکھ بھال کرتی ہیں بیٹی تو نہیں آتی بیٹی اپنے گھر میں رہتی ہیں اپنے سوچال میں رہتی ہیں ان کا آنا بہت مسکل ہو تھا میں دیکھیں ہوں ایسے بیٹی نہیں آ پاتی بیٹی دل محبت ہے بیٹی چاہ کے بھی اپنے ماں کا نہیں کر پاتی ہیں اور لیکن نہ چاہتے ہوئی ساس کا کرتی ہیں کہ ساس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے میں خود میرے امی ابو انتقال کرے میں نہیں گئی میں تھی نہیں ان لوگ کے ساتھ جب ڈیٹھ ہو گئے تب اس کے بعد میں گئی اتنی دور تھی اور میرے ساس ساسور تھے تو بہو ہی کرتی تو بہو کو بہو ماں سمجھو یار وہ بھی کسی کی بیٹی ہے بیٹی جیسا مانو بیٹی جیسا عجد ہو ہر بات کو پکرو گے نا تو گھر میں بیباد ہو گا اور جہاں چار برطن رہتے ہیں وہاں کھٹ پٹ ہوتا ہے یہ دورہ بہت انیس بھی سگر ہوتا ہے نا تو نظر انداز کر دو کہ چلو ہٹا کچھ نہیں ہوتا بچی ہے بچی آپ کسی کو لاتے ہو 20-22 سال کے لڑکی ہوتی ہے اس سے آپ یہ experience رکھتے ہو کہ اس کے ایک دم وہ چالیس سال پہتیس سال کی ہو اور سمجھو سمجھ دار وہ بھی تو بچی ہے نا اپنے گھر میں رہتی ناج نکرہ سے رہتی ہیں کام نہیں کرتی ہیں ماں باپی گھر میں ہر لڑکی تھوڑا تھوڑا جاکہ سے ہی رہتی ہیں نہیں کرتی ہیں اتنی جمعہدائی نہیں پڑتی ہیں ماں باپ دیتے بھی نہیں ہیں تو اسی حساب سے اس سے پیار سے دیرے 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 سمجھاؤ میں جب سادی کر گئی تھی تو میں بہت ہی کم اچھکی تھی سولہ سلکی تھی سولہ سترہ سلکی تھی تو میرے ساس جب میرے بیٹا 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 کر کے وہ مجھے سکھائے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا جتنا کھانا پینا بنانا experience جتنا بھی میں سیکھوں سب اپنی مدہ ان لاؤ سے ہی سیکھوں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو صحیح بتاؤں میں میں یاد کرتی تو مجھے بہت ہی آتی کبھی کئی بار میں بیگاری ہوں کھانا جلائی ہوں کچھ کچھ ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی ممی جی نا مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے اور بہت اب مجھے پتہ ہی نہیں چلا اتنا سال مطلب ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ احساس نہیں ہوا میں اپنی ساس کو بیشت ساس کا آورڈ دوں گی مجھے لگتا ہے ایسا کہ میں دوں خوش تھی خیر بہت اچھے تھے اللہ انہیں جنت دے تو میں کبھی سمجھی نہیں اور نہ وہ مجھے بہت سمجھیں تو ایسی ساس بہت رشتہ ایسی ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے تو بہت اچھا لگتا ہے جندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور سسرال میں محسرا بولتے جالیم ہے بھی کیا بولوں میں لیکن اگر سمجھے نہ تو اتنا بھی جالیم نہیں ہے سمجھنے کا اچھے ہونی چاہیے سمجھے ایک دوسرے کو دونوں تو بہت اچھا ہے تو یہاں پری بس میں ریڈی ہو گئے تھی اور ہم لوگ کتھی دعوت یہاں ایکچول میں محلے میں لنگر تھا تو بہن بھی آئی ہوئی ہیں اس کی طریقے تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو یہاں آئی نہیں ہے پر یہاں میمہ میں ساتھ مستی چلے ہمیں دعوت ہمیں جا رہے ہیں ساتھ میں تو میں نہ سوٹ ملدان کو مکنے کی رہے ہیں اچھے کر کے تھا موبائل پکڑا دھیان نہیں آیا تو میں ایسے لے لی تو آس ہم لوگ نکل رہے تھے تھوڑی باریش بھی ہوڑا تھی ہلکی ہلکی اور سب کوئی گیا ہے ہم لوگ دعوت میں کھائے بہت مجھا آیا اچھا لگا تو بس وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑا سا بیٹھے گپ کپ کرے سیشٹر بھی تھی یہاں پہ اور میری ہاتھ کھالی تھی اور ساوان کا مہنا بھی چل رہا ہے مہندی سب لگاتے ہیں سب کے ہاتھ میں گرن چوئی تو مجھے بھی من کیا ایسے تو میں ایسا کچھ نہیں ساوان اوان نہیں مانتی میں سب چیز کو ہم لوگ کہاں مانتے ہیں بس سوک سے مہندی مجھے بہت ہی پسند ہے مجھے ایسا لگتا کہ میں ہمیسا ہاتھ مہندی لگا کے رہوں تو مجھے مہندی والی ہاتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو مجھے اپنے ہاتھ کو دیکھیں بہت خوز ہوتی مہندی جب لگتا ہے تو یہاں پر گنون کی فرینڈ ہے وہ نا آئی تو میں بیٹا لگا رہا تو مجھے پھر مہندی لگانے لگی مجھے بیگر بھی گیا ہے اور بہت اچھا پیارہ سا لگائی مہندی ارے چھپو رہے تم لوگ بلوگنگ کر رہی ہوں میں کتنے پیار سا لگائی یہ بہت میرد کرنے پر لگائی ہے مجھے بہت خسامت کرنا پر رہا ہے ہو جا دا گائی ہو جا دا یہ گنون کی فرینڈ ہے سانیا سانیا یہ ہے جو مہندی لگائی ہے یہ لوگ سب اکی سکھل بڑھتے ہیں میں ہوں یہ ہے آسی مہندی لگائی سانیا مرز مہندی لگائی مجھے تو یہ دیکھی کتنا پیارہ سا مہندی لگائی ہے کافی دن سے سوچ رہے تھے مہندی تو اچھی لگتی ہاتھ میں سب کو پسند ہے کس کس کو پسند ہے بتانا کمنٹس کر کے مجھے تو بہت پسند ہے میں تو چاہتے ہیں میری بس مہندی نیکلا اور پھر میں لگا لوں ایسے اس لئی میں گنگون کو سکھائیوں مہندی یہ گنگون مہندی مست لگائے گی یہ کتنا ہاسری ہے مجھے دیکھ کر کے یہ بلوگن کرتی ہے ابھی پیپر چل رہا تو بچاری نہیں کر رہی ہیں یہ بھی آجائے گی اس کے بھی سکھائیں گی میری ساتھ اس کا باتاؤں گی میری ساتھ کٹتا ہوتhou包ارا کٹتا ہوتھو pane میری 300 Game 300 ہوتے ہیں 300 Game من چر بھی اٹھو character میری بتا کے پیتے ہیں لکھراқ پیٹھ بھی بچار شخص ڈ بچار کری partly و rip روہا ہے بارس ہر ہے 楕 بارش بائنگر خانے بھی پیٹی اس λے طریق سکتے了 بیڈیانی بانی دی بہت مجھایا سب کو کہاں دادی سا دادی سا اس پروں کو یاد آدی وہ اس میں تھا نا سریعہ سریعہ میں تیابل بھالی کا ادھر بھالی ہے سریعہ میں تیابل بھالی کا ادھر بھالی ہے نا یہ رسطہ کیا کہہ رہتا ہے دادی سا دادی سا رہتا ہے ہاں ایتنا دین ہو گیا تو یہ آد بھی نہیں ہے یہ ہے میرا بیڈ روم یہ دیکھئے کونر دمست میں اوگائیس ہاں ادھر میری یہ باب بھالو aڑو بنائیں ہم لوگ ہاں آج جائے گران ڈال دے تو Giays تو میں جاری ہوں جاری ہوں جاری ہوں تھوڑی سی ساپنگ کرنے ساپنگ مطلب کبھی کبھی بول دیتی ہوں اچھا لگتا ہے تو میں جاری ہوں کچھو سامان لیں مجھے کریش کے لئے کیلئے دانہ لینے جاری ہوں دانہ ختم ہوگیا ہے اور کیا لوگ گریہ لیں مہندے لاؤں گی مہندے لگا جائے گی سمان لانا ہے اور کچھ ماما کے لئے کلیپ مہنڈی پیسہ آگان میں ڈال دی ہاں تو چلو ٹھیک ہے کیا بولتے کیا بولتے اندیا میں کوئی گوچھ گفت دیتے ہیں تو فورن میں فورن میں فورن میں دیتے ہیں تو اندیا میں دیتے ہیں تو ہی 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 اس کی کیا جربتی ہے اس کی کیا زرور ہے ایتنا ہسی آیا میرے کو ہم نے یہ باز تو صحیح بولیں تھانکیو نہیں کوئی بولتا ہی ہی کر کے اس کی کیا جربتی اے بھائی تھانکیو بولو نا کوئی دیا ہے مان سے گفت تو لائٹ کا اگدم کم کم ہے نا تو روسنی اگدم نہیں آری اندھیر اندھیر دیکھ رہا تو میں جاتی ہوں لے کر کے آتی ہوں سام ہو رہی ہے جویا کو لے کر جاتی ہوں باری شورس سے لے نہیں گئی میں اندھیرہ اندھیرہ لگ رہا چلو جویا دانا لانا مچھلی کا اچھا کھالو جلی سے کھالو چلو کھالے پھر چلتے لائٹ نہیں ہے نا لائٹ مطلب کم تو بس ویڈیو کو اینڈ کرنے کا سمیں آ گیا میں کوئی یادہ لے بھی نہیں پہی میرا چارج ختم تھا تو میں پاور بینک کر کے چارج کر کے لے کر گئی تھی موبائل اور بہن پی کھر گئی تھی اس کی طبیعت خراب ہے تو دیکھو ہاں پی بیگ رکھوا بیگ سامانو من کر کے لے کر آگئی دو جال بچے لوگوں کو بھی یہی سے کریں گے اس کو اچھا ہی لائٹ تو ابھی رہیں گی یہاں اور میں اس کیلئی بینگلز لے کر پسند آیا اور مہنگل بھی دیا ہے ملٹی کلر میں اور میں اس کا سائز بھولی ہوں میرے سائز کے لاغ دین بھی اور مہنگل لے دو خون اس کے لئے مہمہ کے لئے مچھلی کے لئے مہنگل لے دو خون مچھلی کے لئے ایسا ہی کام تھا مجھے تو میں گئی تھی اس کو درس ویس لے کر بس آنے بعد کھانا مانا بنائی بچوں کھلائی بہت زیادہ بھیجو گی تھی گنگن کے پاس موبائل تھا گنگن پر ہائی کر رہو تھی تو اس ویسے میں کچھ بھی نہیں لی تو میں سوچی کیوں نہ میں ابھی آپ سب سے اللہ حافظ بول دو دیکھو میرا مہندی رچ گیا اچھا ہی رچ ہے مجھے زیادہ کلر بھی اچھا ہی نہیں لگتا تو نکلتا بھی ایسی پاپر تو اچھا ہی نہیں لگتا مجھے اتنا ہی پاسند ہے گھر پورا پہلا مجھے سوئی ہے اور میں ابھی اور بلوک سوٹ کرنا ہے مجھے نیکسٹ تو میں یہاں پہ ٹرائے پورٹ لے کر رکھی ہوں ابھی میں پھر لے کر کے آگے تھی بچوں سو گئے ہیں سب کو سلا دیئے ہیں کھانا نہ کھلا کے جہاں بہتریس چل رہا ہے مجھے مجھے بھی اچھا ہی لگتا کھانا نہ بنا ہی ہوں پھر میں بولی ویڈیو کو یہی پر ریائنڈ کرتے ہیں اس لئے میرا کچھ بھی من نہیں ہے انشاءاللہ ملیں گے آپ سب سے کچھ بھی اچھا کمنٹ کرنا کچھ اچھا بولنا تو آپ سکتے ہیں جو بھی رہے گا پوچھ سکتے ہیں آپ ہم سے تو بس ٹھیک ہے چلیے اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا میں آ دکھیں اللہ حافظ